اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں اکار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اکار خان پینٹ ورکشاب یوٹیوب چینل آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سوزوکی ایف ایکس کا فرنٹ پینٹ کرنے پر کتنا خرچہ آتا ہے اور کیسے پینٹ کیا جاتا ہے اور کتنے کوٹ پینٹ ڈالا جاتا ہے کتنے کوٹ استر ڈالا جاتا ہے ساری ڈیٹیل اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آل پر کلک کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں تاکہ پینٹ سے ریلیٹڈ اور گاڑیوں سے ریلیٹڈ جو بھی ویڈیوز ہوں وہ آپ تک پہنچ سکے اور آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے جناب سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ساڑھے پانچ ہزار روپے میں یہ فرنٹ میں پینٹ کر رہا ہوں یہ کریم بیچ کلر ہے اور اسے میں کینسائی ٹوکے کا پینٹ ڈال رہا ہوں ساڑھے پانچ ہزار روپے اس میں میری مزدوری ہے ویڈ مٹیریل اور پندرہ سو روپے اس میں میکینک نے لیے ہیں جو کہ اس کو جو جس نے اس کا انجن اتارا اور واپس وہ انجن میں فٹ کرے گا انجن اتارنے اور چڑھانے کے پندرہ سو روپے مزدوری ہے اور پینٹنگ کے جو ویڈ مٹیریل مزدوری ہے مٹیریل سمیت وہ ہے جناب ساڑھے پانچ ہزار روپے تو کل ملا کا ٹوٹل اس کے اوپر جو خرچہ آیا ہے وہ آیا ہے سات ہزار روپے کا اور اسے ہم نے تین تین کوٹ اسطر ڈالا ہے اور اس کے علاوہ دو کوٹ ہم اسے پینٹ ڈالیں گے دو کوٹ اسے پینٹ ڈالیں گے ساتھ پورا فرنٹ بھی کلر کریں گے اس کی ہم نے جو سیلیں تھی وہ بھی بنائیں اس کے علاوہ پانٹ کو بھی اندر کی طرف سے کلر کریں گے اور اور آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ باہر باڈی پر اور فرنٹ پر ایک ہی جیسا رنگ ڈالواتے ہیں تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ آپ کی جو فرنٹ کا کلر ہے وہ کچھ عرصے کے بعد اس کا باہر باڈی کی نسبت شیڈ چینج ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کا فرنٹ ہے گاڑی کا اس فرنٹ میں جناب انجن کی ہیٹ لگتی رہتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہیٹ کی وجہ سے وہ شیڈ کلر کا چینج ہو جاتا ہے اتنا زیادہ چینج نہیں ہوتا بہرحال اٹھارہ بیس کا فرق آ جاتا ہے تو تھوڑا بہت فرق لازمی آتا ہے یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی آپ فرنٹ کو کلر کروائیں اور باہر باڈی کو کلر کروائیں تو قسم کے کلر میں ضرور فرق آئے گا کیونکہ اسے انجن کی ہیٹ لگتی رہتی ہے تو انجن کی ہیٹ کی وجہ سے یہ اپنا جو کلر ہے وہ چینج کر لیتا ہے تو جناب نیچے فرنٹ کو ہم ایک ایک کوٹ مار چکے ہیں اس کے بعد ہم بانٹ کو لگائیں گے ایک پینٹ بانٹ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر ہم نیچے کی جانب جائیں گے اور نیچے فرنٹ پر پھر ایک کوٹ ماریں گے تقریباً اس پر جو خرچہ آیا ہے ہارڈنر پینٹ تھنر کا اور اس کے علاوہ جو سیلر وغیرہ پوٹین وغیرہ کا خرچہ آیا ہے وہ آیا ہے تقریباً اس کے اوپر اکیس سو روپے کا اکیس سو روپے کا خرچہ آیا ہے پینٹ کا باقی جو بچے وہ میری مزدوری ہے اس میں باقی جو بچے وہ ہماری مزدوری ہے اس کے علاوہ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پندرہ سو روپے میکینک نے لیے ہیں جو کہ اس کا انجن اتارنے اور چڑھانے کی مزدوری ہے تو اگر آپ اپنی گاڑی کا انجن اتروانا چاہتے ہیں کسی اور وجہ سے صرف پینٹ کی وجہ سے نہیں تو تقریباً آپ کو اپنے ذہن میں پندرہ سو روپے ذہن میں رکھ لیں جو کہ اس کے اوپر پندرہ سو روپے آپ سے لے لے گا تقریباً انجن اتارنے اور چڑھانے کے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گاڑری ٹوٹ جاتی ہے گاڑری ٹوٹ جانے کی وجہ سے یا نیچے فریم کریک ہو جاتے ہیں یا گل جاتے ہیں تو اس وجہ سے بھی انجن اتارا جاتا ہے تو اس میں آپ اپنے ذہن میں پندرہ سو روپے میکینک کی مزدوری رکھ لیں کہ کم سے کم وہ پندرہ سو روپے آپ سے لے گا تو جناب دو دو کوٹ دوسرا کوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لگا رہے ہیں اور اس کا ریزلٹ بھی آپ کو چیک کراتے ہیں جناب پینٹ ہو چکی ہے اس کے بعد اس کی جو کمپونٹ پالش ہے سامنے والے یہ جو کپ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی اور جہاں پر چیسس پتری اور چیسس نمبر لگا ہوتا ہے اس کی اور اس کپے کی کمپونٹ پالش ہوگی بقایا جو اندر والا سامنے والا سینہ ہے یہ والا تو اس کی کمپونٹ پالش نہیں ہوگی کیونکہ یہاں پر ہاتھ سہی نہیں چل سکتا لہٰذا اسے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو جناب پینٹ